اے نئے سال بتا تجھ میں نیاپن کیا ہے تو نیا ہے تو دکھا صبح نہیں شام نہیں ورنہ ان آنکھوں نے دیکھی ہے نئے سال کی نئے سال کی آمد کو لوگ ایک جشن کی طور پر مناتے ہیں یہ ایک سال کو الویدہ کہہ کر دوسرے سال کو استقبال کرنے کا موقع ہوتا ہے یہ زندگی میں وہ واحد لمحات ہوتے ہیں جب انسان زندگی کے گزرنی اور فنا کی طرف بینے کے احساس کو بھول کر ایک لمحاتی سرشاری میں مہو ہو جاتا ہے جس میں وہ تمام اقلاقی اقدار کو پامال کرتے ہوئے آخری حدوں سے گزر جانے میں ذرا سا تعمل محسوس نہیں کرتے چن بےہدہ حرکات وہ سکنات کی وجہ سے کبھی مسلمان اہل مقرب کو شرب و آر دلاتے تھے اب وہ خود اس بے حیائی کی طور میں زیادہ سے زیادہ آگے پڑھنے کو مسترب ہیں نہ اس وقت قرآنی تعلیمات انہیں یاد رہتی اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت نہ اس راف سے بچنے کی فکر اور نہ ہی زیادہ وقت پر شرمندہ کی جبکہ وقت ایک قیمتی پیش بہا نعمت ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ایک مرتبہ گزر جائے دوبارہ واپس آنا ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے گزرتے ہوئے ایام تو ہمیں قفلت کے بجائے اپنی غلطیوں کی اصلاح کا موقع دیتے ہیں دنیا بھر میں نئے سال کے جشن بہت سے مختلف طریقوں سے منائے جاتے ہیں ان جشنوں کی شروعات کے بارے میں دی ورل بک انسائیکلوپیڈیا میں نیو بیان کیا گیا ہے سن ایسوی قبل مسیح میں رومی قیسر جولیس نے یکم جنوری کو سال کا پہلا دن ٹھہرایا اس لئے جنوری کے مہینی کا نام جانس دیوتا کے نام پر رکھا گیا اس دیوتا کے دو چہرے تھے ایک چہرے کا رکھ آگے کی طرف اور دوسرے کا پیچھے کی طرف تھا اس بیان سے پتا چلتا ہے کہ نئے سال کے جشن اصل میں بطھ پرستی سے تعلق رکھتے ہیں اسی روایت کو برخرا رکھتے ہوئے بہت سے دیگر ممالک کی طرح وطن عزیز میں بھی اکتیس ہن ڈیسمبر کے رات کو آتش بازی اور جشن مناتے ہیں ایش وہ نشات کی محفلوں اور رنگ پرنگس نئے سال کا آقاس کرتے وقت یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ قافل تجھے گھڑیال دیتا ہے مناتی گردوں نے گھریم عمر کی ایک اور پتا دی ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ دنیاوی زندگی تو فانی ہے جو گنتی کے چند سالوں پر محیط ہیں جس میں ہم لا محدود خواہشات اور آرزوں کے چال میں ایسے جکڑتے ہیں وقت مرگ ہی خوش آتا ہے عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں کبھی دسمبر کے آخری دنوں میں اپنے بیتے برس کا احتساب بھی کیا ہے کہ قالق جہاں نے ہمیں اس سال میں کن کن نعمتوں سے نوازا اور پھر بھی کہاں کہاں اس کی حکم ادربلی کا مرتق اب ہوئے ہمارا ہر آنے والا سال ہمیں عبدی منزل کے قریب لے جا رہا جہاں ہم سے ہر چیز کا حساب لیا جائے گا اس جہان انتظار میں خدم خدم پر دفاتر ماہ وسائل اور یومی و ہفتہ کھل جائیں گے کتاب عمر کے ہر برس کے ورخ اُلڑ چائیں گے تو کیا جشن سال نو کی محفلوں کی تذکرے ہمیں بچا پائیں گے نہیں ہرگز نہیں بچا پائیں گے اے نئے سال بتا تجھ بھی نیا پن کیا ہے ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے روشنی دن کی وہی تاروں بھری رات وہی آج ہم کو نظر آتی ہے ہر ایک بات وہی آسمان بدلہ ہے افسوس نہ بدلی ہے سمی ایک ہنسے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں ہمارا گزشتہ سال تو گزر گیا جبکہ امت محمدیہ مسائب وہ مشکلات میں پھسی ہوئی ہیں ترہا ترہا کے فتنوں میں مبتلا ہیں اسے بہکانے کی چیزیں عام ہیں وہ ترہا ترہا کی امتحانات سے دو چار ہے اور یہ سب اشیاء افراد امت سے اور ابنائے اسلام سے فوری حل چاہتی ہے کہ وہ عظم صادق اور پختہ ارادہ کرے کہ انفرادی طور پر بھی موجروں کی سطح پر بھی اور حکام وہ امراد کیا اور عوام وہ محکوم کیا ہر سطح پر اور ہر شخص اپنی اپنی اصلاح کرے اور یہ اس یقین کے ساتھ کہ ہم میں سے کسی کو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امت کی ناک میں دم کر دینے والوں ان بہرانوں اور تبہکن حالات سے نجات کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم صاف سترے اور حقیق اسلام ہو لیں وہ خالص اسلام جو قرآن کی شکل میں نازل ہوا ہے جسے پوری کائنات کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا تھا جی ہاں صاف سترہ اور حقیق اسلام وہی ہے جو ہماری زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہو ہر شعبے کے لیے تعلیمات مہیا کرتا ہے وہ شعبہ سیاسیات ہو یا اقتصادیات اس کا تعلق کلچر وہ سخافت سے ہو یا اجتماعیات وہ موشروں سے اسے زندگی کے ہر شعبے میں اپنایا جائے صرف علمی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر بھی حکمرانی وہ جہانبانی میں بھی اور اپنے متنازع امور میں سال سے وہ فیصلی کروانے میں بھی اور یہ مخاصد اسلام کی مرارفت کی بنیاد پر ہو کہ اسلام مفید و صالح آلی تہذیب یا افتا وہ محضب زندگی قائم کرنا چاہتا ہے جو دنیا وہ آخرت میں آلہ سمرات مہیا کرے اور اسلام اپنے ماننے والے کو وہ آلہ زندگی مہیا کرنا چاہتا ہے جس کے بارے میں حق تعالی جل مجدہ کا ارشاد صادق آتا ہے جس میں اس نے فرمایا تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں زمین کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنا دیا تھا اور خوف کے بعد انہیں امن بخشے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے آج جبکہ امت محمدیہ مختلف راستوں کی دورا ہے بلکہ کئی راستوں کی جنکشن پر کھڑی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اس بات کا یقین کامل اور علم یقین حاصل کر لے کہ اس کی عزت و خوت اس کی اپنی دین کے ساتھ گہرے رابطے متعلق اور اپنی شریعت پر مکمل عمل اور اپنی نبی کی اعتبار سنت میں پناہ ہے یہی وہ کارامت وہ فال ہے اسلاح ہے جو امت سے تمام خطرات کو دور کر سکتا ہے اور یہی وہ زبردست اہنی لباس ہے جس کے سر یہ اس سخت آویزش اور انتبہ کن حملوں سے بچا جا سکتا ہے حق تعالیٰ جل مجدہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائیں آمین ناظرین مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ とناظرین مزید آمین موسیقی